موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تہنیات متمٹکس کلاسس میں آج ہم پڑھیں گے تعددی کسی زلی پڑھیں گے یعنی فریکنسی پولیگون یعنی تعددی کسی زلی تعددی جدول میں معلومات یعنی میتیات یعنی مختلف طرح سے دکھائی جاتی ہے ہم مستطلی ترسیم کا متعلق کر چکے ہیں دوسری خیزن تعددی کسی زلی ہے ہم نے ابھی کیا کرے تھے مستطلی ترسیم بنائے تھے تو اب کیا کرنا ہے ہمیں تعددی کسی زلی کیا کرنا ہے بنانا ہے تو جیسا کیا کریں گے دوسری خیزن کی تعددی کسی زلی ہے تعددی کسی زلی بنانے بنانے کے لیے دو تاریخوں کا متعلق کریں گے نمبر ایک متعلق ہے مستطلی ترسیم کی مدد سے دوسرا ہے مستطلی ترسیم استعمال کیے بغیر ہمیں کیا کرنا ہے تعددی کسی زلی بنانا ہے مستطلی ترسیم کی مدد سے تعددی کا سیزلی بنانے کا تریخہ سمجھنے کے لیے ہم شکل 6.1 میں دکھائے ہوئے تریخے سے مستطلی ترسیم کا ہی استعمال کریں گے 6.1 جو فگر ہماری یہ تعددی اس طرح کا ہی ہم کیا کریں گے استعمال کریں گے تو چلیے مشخصے 6.5 حل کرتے ہیں اس طرح سے جمع نقص اور مایہ کاری یہ ہمارے پاس ہے تعددی فگر بلکل اس طرح سے بنانا ہے بس ہمیں کیا کرنا اس طرح سے یہاں پر پوائنٹ لینا ہے اور اسے حل کرنا ہے تو کیا ہے پیج نمبر 104 پر پیج نمبر 105 پر اور پیج نمبر 56 پر اس طرح سے دیا ہوا ہے تو پیج نمبر 57 پر ہمارے پاس ہے آج کا ہمارا سوال ہے مشخصے 6.5 کا سوال نمبر ایک تو دیکھیں سوال نمبر ایک کیا ہے اوپر دی ہوئی تعددی کسیر زلی کا مشاہدہ کر کے زیل کے سوالات کے جوابات جواب لکھئے اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر دیئے ہوئی ہے کسیر زلی دیئے ہوئی ہے تعددی کسیر زلی دیئے ہوئی ہے اس طرح سے ہمارے پاس گراف یہاں پر دیئے ہوئے ہے تلبار یہاں پر کیا دیئے ہوئے ہے مارکس دیئے ہوئے ہے اس کا مشاہدہ اس شکل کا مشاہدہ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے تو دیکھیں سوال نمبر ایک کیا ہے زیادہ سے زیادہ طلبہ کی جماعت میں ہیں زیادہ سے زیادہ طلبہ کی جماعت میں ہیں تو طلبہ ہمارے پاس کیا ہے اس طرح سے یہاں پر دیئے بھی زیادہ سے زیادہ طلبہ کہاں پر ہے اس نقاط میں یعنی یہاں نقاط ساٹھ میں ساٹھ سے ساٹھ ہے تو یہ نقاط ساٹھ پر ہے ساٹھ سے دیکھیں یہاں پر کہاں پر آیا ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے مطلب ہمارے پاس جو زیادہ سے زیادہ طلبہ ہے اس پوائنٹ کی سب سے زیادہ بڑا پوائنٹ کونسا آگیا ساٹھ یہاں پر آئے اس طرح یہ پوائنٹ آیا یہاں کیا ہے پینسٹھ سے ساٹھ ہے ساٹھ پوائنٹ پر بندہ ہے تو ساٹھ ہمارے پاس کیا آگیا ہمارے پاس ساٹھ کہاں پر آرہا ساٹھ سے ستر کی بیش میں تو ہم یہاں لکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کس جماعت میں ہے تو ہم لکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کیا ہے ساٹھ سے ستر میں زیادہ طلبہ ہے تو ہم یہ لکھیں گے کیا جاب میں کیا لکھیں گے ساٹھ سے ستر یعنی جماعت ساٹھ سے ستر میں زیادہ سے زیادہ طلبہ ہے پھر صیفر تعدد والی جماعت لکھیں صیفر تعدد والی جماعت مطلب صیفر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس لائن میں تو کیا ہے بیس سے تیس کے بیچ میں صیفر والی ایک جماعت بندی یہ جماعت اور ایک کیا بندی نوو سے اور سو کے بیچ میں ایک جماعت بن رہی تو ہم کیا لکھیں گے بیس سے تیس اور نوو سے سو تو کیا لکھیں گے بیس سے تیس اور کیا ہو جائیں گا نوو سے سو تو ہم لکھیں گے صفات عدد والی دو جماعتیں بیس سے تیس اور نوو سے سو ہیں پھر اس کے بعد یہ وہ ہے سوال نمبر تین میں دیئے وہ ہے پاچہ سلبا کی تعداد والی جماعت کا وست جماعت کتنا ہے پچہ سلبا کی تعداد والی جماعت کتنا ہے کا وست جماعت کتنا ہے تو یہاں پر دیکھئے سوال میں کہتی ہوئے پچہ سلبا کی تعداد والی جماعت کا وست جماعت کتنا ہے تو پچہ سلبا ہے تو یہ دیکھئے پانچ کار ہے پچہ سپچن یہ ہم پر اس پوائنٹ پر آ رہا تو یہ پوائنٹ کا ہم پر ہے یہ جماعت ہماری آگے پچہ س یہ جماعت پچاس کہاں پر آ رہی ہے اس پوائنٹ سے یہاں سے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر کس کے بیچ میں آ رہی ہے پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں آ رہی ہے یعنی اس کا اور ساتھ میں یہاں پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں آ رہی ہے مطلب یہ پچاس ساٹھ کے بیچ میں یہاں پر کونس کلائن پر پوائنٹ پر آ رہی ہے وہ پچپن پر آ رہی ہے کس پر آ رہی ہے پچپن پر تو ہم یہاں پر لکھیں گے پچاس تلبہ کی تعداد جماعت کا وسط جماعت کتنا ہے ٹو لکھیں گے کہ 50 تلبہ کی تعدد والی جماعت کتنی ہیں 50 سے 60 ہے اور اس کا وسط جماعت کتنا ہے 5060 کیبیش میں عاری مطلب کتنا ہے وسط جماعت کتنا ہے وسط جماعت ہے 55 ہم یہاں لکھیں گے وسط جماعت کتنا ہے Service جماعت کیسی اب سو نمبر چارے وست جماعت پچیسی والی جماعت کی نچلی اور اوپری حد لکھئے وست جماعت پچیسی کی نچلی اور اوپری حد ہمیں کیا کرنا ہے لکھنا ہے تو نچلی حد کتنی ہے اور اوپری حد کتنی ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہا ہوں گا تو یہاں دیکھیں وست جماعت پچیسی تو یہ دیکھیں ہمارا یہ وست جماعت پچیسی یہ آگیا ہمارے پاس یہاں پچیسی اس کی نچلی حد اور اوپری حد کتنی ہے اسی ہے اور اوپری حد کتنی ہے نووت ہے تو یہاں ہم لکھیں گے نچلی حد نچلی حد کتنی ہے اسی ہے اور اوپری حد کتنی ہے نووت ہے اب اس کے بعد سال نمبر پانچ دیا ہے نووات اسی نوود مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کتنے ہیں اسی اور نوود مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کتنے ہیں تو اسی اور کتنا دیئے وہ ہے نوود تو اسی نوود مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کتنے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اسی سے نوود تو یہ یہاں پر دیکھیں کتنے ہیں پندرہ ہے کتنے طلبہ ہیں پندرہ طلبہ ہیں تو ہم یہ لکھیں گے اسی نوود مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کتنے ہیں بن رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے لگے سب سے پہلے دیا تھا زیادہ سے زیادہ طلبہ کس جماعت میں ہے تو فگر میں دیکھ کے ہی بتایا تو زیادہ زیادہ تو سب سے بڑا ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر آئے اس پوائنٹ پر ساٹھ پیسہ ساٹھ تو ہم نے یہاں پر دیکھیں تو کتنا آگیا ہمارے پر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے صیفہ تعدد والی جماعت کتنی ہے بیس تیس ہے اور ایک کیا ہے نوہ سو ہے تو نوہ سو بیس تیس نوہ سو لگے پچاس طلبہ کی تعدد والی جماعت کا وست جماعت کتنا ہے پچاس طلبہ تو پچاس طلبہ دیکھیں ہم نے یہ یہاں پر آرہا ہے پچاس طلبہ یہاں پر اس پوائنٹ پر یہاں آکے میڑا ہے اس ہے تو یہ دیکھیں تو کس کے آرہا ہے پچاس اور ساٹھ کے درمیان آرہا ہے اس کو اور ساتھ بولے تھے پچاس ساٹھ کے بیچے کہاں پر آیا ہے پچپن پر تو وست جماعت کتنا ہے پچپن ہے پھر بست جماعت پچیسی والی جماعت کی نیچے پچیسی کے نیچے اروپری حد کتنی ہے اسی اور نوود ہیں نوود مارکس والے مارکس حاصل کرنے والے کتنے طلبہ ہیں اسی اور نوود کے بیچ میں حاصل کرنے والے خاصل کرنے والے کتنے طلبہ ہیں یہ طلبہ کا یہاں سے ہم نے دیکھی اس point پہ یہ کہاں پر آ رہا ہے اتنا بن رہا تو یہ کتنے ہیں پندرہ ہے تو ہم یہاں لکھیں گے پندرہ ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کرے مشقصیت 6.5 کا سوال نمبر ایک اس کا آنسر اس طرح سے لکھیں امید ہے آج کا یہ مشقصیت 6.5 کا سوال نمبر ایک آپ کو اچھے سوال میں آیا ہوں گا ویڈیو اچھا لگا ہوں گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کے ساتھ اپنے لیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے جو آپ ہمیں یاد رکھیں گے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کوشن کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں